میں آپ کی خوص راج بات کر رہی ہوں آج میں آپ سے ایک شیئر کر رہی ہوں ایک ویڈیو بہت ہی اچھی ویڈیو ہے آپ اس کو ضرور دیکھے گا یہ امریکن کی ایک امریکن ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے ہیلتھ لائن وہ سہت کے بارے میں ہیلتھ کے بارے میں نالج پروائیڈ کرتی ہے ان کے ریسرچ کے مطابق کچھ ہیلتھی فوڈ جو آپ کو کھانے چاہیے یہ سب کے لیے بہت ہی ہیلتھی ہیں لیکن اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کینسر پیشنٹ ہیں یا جن کو کینسر کی وجہ سے کیمو تھیرپی چل لی ہے ان کے لیے بہت ہی فائدیمت ڈائیٹ ہے جو میں آپ کو آج شیئر کر رہی ہوں نمبر ون جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدیمت ہے نویٹیشن اس کے اندر وہ ہے جو جس کو آٹ میر بولتے ہیں وہ بہت زیادہ فرام کرتا ہے سب لوگوں کے لیے ہر ہیلتھی پرسن کے لیے یا جو بیمار ہو سب کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے لیکن اسپیشلی کیمو تھیرپی جن کی چلی ہے یا جو کینسر پیشنٹ ہے ان کے لیے جسم میں بہترین اماؤنٹ مویا کرتا ہے پروٹین کا انٹر ایکسیڈنٹ کارپس اور زیادہ ہیلتھی فیٹ فرام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر بیٹا گلوکن ہوتا ہے جو آپ کے بھاول کو ریگولر کرتا ہے قبض نہیں ہونی دیتا اس کے اندر آپ فروٹ بلو بیری اسٹرابری بنانا جو آپ کے گھر کے اندر موجود ہوں وہ آپ اس کے ڈال کر کھاؤ ڈرائب فروٹ ہے اور یہ سب ڈال کر کھاؤ تو اسے کیا ہے کہ اس کا اور بھی ڈبل وینیفٹ ہو جائے گا آپ کو اس کا ڈبل فائدہ ملے گا یہ سب آپ ڈال کر اگر کھاؤ گے تو کھالی جو کھالی آٹ میل دودھ کے میں بنا کے کھاؤ وہ تو ہے فائدہ والا یا اگر آپ کو دودھ اچھا نہیں لگتا آپ کو نہیں مزہ آتا تو آپ پانی میں بھی اس کو بنا سکتے ہو تھوڑی سی ہنی ڈال کے یا اگر آپ کو ہنی نہیں اچھے لگتی ہے تو تھوڑی سی شگر یا شگر بھی نہیں تو آپ ایسے بھی اگر کھا سکتے ہو منڈ اور ادھر نرس بادام اکھروٹ اور ہر قسم کے نرس جو ہیں وہ ہر انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اسپیشلی جو کینسر کے پیشنٹ ہیں یا جن کو کیمو تھرپی چل لئی ہے یہ ہیلتھ لائن کے مطابق نرس جو ہے جو سوکا فروٹ ہے وہ بادام اور اسپیشلی جو یہ سب جو ڈرائی فروٹ ہیں اس کے اندر پروٹین ہیلتی فیٹ وائٹیمنز منڈرلز بہت بہت وافر مقدار میں پائے جاتا ہے بادام کے اندر جو ہے وہ کوپر ہوتا ہے جس کو تامبہ بولتے ہیں اور میگنیشم پائے جاتا ہے جو ہماری سہیت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے اندر پاورفل انٹر آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو قوتِ مدھافت بولتے ہیں جو کہ کینسر کے پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور جب آپ کو ڈاکٹر کا اپنیمنٹ ہوتا ہے آپ اکثر جاتے ہو کیمو تھرہ پی کرنے یا ڈاکٹر کو چیک اپ کرنے تو یہ ایک بہت اچھی آئیڈیا ہے کہ آپ نے چھوٹی سی بیگ میں آپ نے تھوڑے نرس ڈال دیئے جب آپ کو بھوک لگی یہ آپ کو انرجی فرام کرتا ہے آپ کو حمد دیتا ہے آپ کو تھکاور نہیں محسوس ہوتی اس کے کھانے سے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے سب لوگوں کے لیے اسپیشلی کینسر کے پیشن کے لیے نمبر تھری سمووثیس ہوم میٹ سمووثیس گھر کی بنیوی ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کے موں میں میڈیسن کی وجہ سے چھالے پڑ جاتے ہیں جا موں کے اندر چبا نہیں سکتے سالٹ کھانا تو یہ صحیح طرح چیو نہیں کر سکتے کھانا تو اس کے لیے بہت ہی اچھی آئیڈیا ہے سمووثیس کی بنانے بنا کے اس کو آپ پیو سموثی دو تین قسم کے فروٹ ہے جو پی آپ کے گھر کے اندر فروٹ آویلیبل ہو اس کو ڈال کر جو آپ کو اچھے لگتے ہوں بلو بیریز ہو سٹرابریز ہو اپل ہے اور اس کے اندر گرین جو پتے ہیں وہ تھوڑے ڈالو جیسے پالک کے پتے ہیں اور کوئی بھی اسے گرین پتے جو آپ کے گھر میں آویلیبل ہو وہ اس کے اندر ٹی سپون بھر کے فلیک سیٹ جس کو اردو میں آل سی کے بیچ بولتی ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ اومیگا تھری ہوتا ہے وہ آپ کے لیے سہت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو آپ یہ اسپیشلی یہ کینسر کے پیشن کے لیے اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بچارے جو لوگ ہیں پیشن جو اچھی سہت آپ کو فرام کرتا ہے تو آپ یہ ہوتی سمووتی جو ہے وہ آپ زور اس کو استعمال کرو جب آپ مطلب آپ ہیلتھ کے پرابلم آپ کے آپ ہیں یہ سب کے لیے اچھے نمبر فور کریوسی فیریس ویجی ٹیبلز کریوسی فیریس ویجی ٹیبلز جو ہے اس میں بروکلی ہے بروسل سپراؤٹس ریڈش گو بی کیبیج کیل ہے ٹرنپ ہے یہ جو سب جو ویجی ہیں گرین پتوں والی جو پکچر میں نظر آرہی ہیں آپ کو یہ سب جو ہیں ان کو بولتے ہیں کریوسی فیریس ویجی بلز دی آر ہائی ان ویٹیومن سی فائیبر ان کنٹین ملٹیپل نیوٹرینس یعنی کہ یہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں ویٹیومن سی میں اس کے اندر فائیبر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ملٹیپل نیوٹرینس ہوتے ہیں بہت زیادہ نیوٹریس ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دماغ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند اور اسپیشلی یہ سبزیاں ان لوگوں کے لیے جو کیمو تھرپی کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے تو زیادہ ہی فائدے مند ہے اس کو ہلکا سا سٹیم کر کے یا تھوڑا سا بلکل ہلکا سا روست کر کے بلکل کچھ ڈراب ڈال کے آلیو آئل ہے یا کوئی بھی قسم کا آئل ہے اس کے اوپر اس کو روست کر کے اس کے اندر اور تھوڑا دھنیا آپ کے گھر میں ہیں یا میتھی کے پتے ہیں جو ہرپس ہوتے ہیں جو جھڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر ڈال کے کھاؤ یہ آپ کے لیے سہت کے لیے بہت کھانا کم از کم دو سے تین دفعہ جو ہے وہ آپ کو ہفتے میں کھانا چاہیے یہ پروٹین اور اومیگا تھری فرام کرتا ہے اور یہ آپ کے دماغ کی ہیلتھ کے لیے بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور جو کینسر کے پیشن کو جو ہے جیسے ہو جاتی ہے انفلمیشن جو ہوتی ہے اس میں بہت فائدہ دیتا ہے اس کے اندر وائٹیمن ڈی بہت رچ ہوتا ہے جو کہ آپ کو کم زور نہیں دیکھا آپ کے بھڑیوں کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کے امیون سسٹم قوت مدافت کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ کیمو تھرپی کرنے سے کینسر کے جو پیشن ہے ان کا وزن جو ہے وہ جلدی کم ہو جاتا ہے اور بہت کمزور ہی محسوس کرتے ہیں بہت کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ فش جو ہے وہ ان کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے ان کو حمد دیتی ہے اس کو انرجی دیتی ہے اس میں حمد ہاتی ہے فش کے کھانے سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیٹ کا مطلب ہے ایکس ٹائرنیس بہت زیادہ تھکاوٹ بلکل حمد نہیں ہو نا اٹھنے کی بھی حمد نہیں ہوتی تو یہ جو ہے وہ کیمو تھرپی کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو ایک انڈے جو ہے وہ تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں ان کے اندر جو پروٹین اور فیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو حمد دیتا ہے آپ کو انرجی دیتا ہے آپ کو اس کے اندر جو فیٹ اور پروٹین ہوتا ہے وہ اس سے آپ کو آپ کے مسلز کو بھی مضبوط کرتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ حمد فرام کرتا ہے وہ ہے ایووکاڈو کیمو تھرپی کے دوران جن لوگوں کو بھو ختم ہو جاتی ہے ان کو ایووکاڈو جو ہے ایک مکمل گیلریز گزایت فرام کرتا ہے ایک کرتا آپ کے جسم میں جو ہے وہ ایک قسم کی چربی ہوتی ہے ایک تو جو ہیلتی چربی ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ کولیسٹرول ہوتا ہے جو آپ کے لئے اچھا نہیں ہے اور دوسرا جسم میں ایک ہیلتی فیٹ ہوتا ہے تو ایووکاڈو جو ہے وہ اندر ایک فائبر ہوتا ہے اور وہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اس کا فائبر وہ آپ کو فائدہ پہنچ ہے اور آپ کو ہیلتی سینڈوچ میں ڈال کے کھاؤ یا سیلیٹ اس کا بنا کے کھاؤ یا اس کو میش کر کے بلکل جیسے اپن پوٹیٹو میش کر کے اور پھر اس کے کباب بناتے ہیں اس طرح میش کر کے سالٹ این پیپر ڈال کے اور کچھ آپ کو اور ویجیز ملانی ہو یا کھالی یہی بریٹ کے سلائس پہ لگا کے اس کو کھاؤ تو یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے کہتے ہیں کہ ایوک اوٹو جو ہے وہ ایک نویٹیشنل پاور ہاؤس ہے یعنی یہ اس کا مطلب ہے یہ ایک طاقت کا گھر ہے یعنی کہ اتنا یہ طاقت والا ہے اتنا یہ فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکٹیو رہو ہلکا ہلکا واک کرو باہر یا گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی ایکسیس کرو اپنی ڈاکٹر کے مشور کے مطابق ان سے مشور کرو کہ کون سی ایکسی سائز آپ کے لئے اچھی ہے یا اسے آپ کو بوک لگتی ہے آپ کے موٹ کو اچھا رکھتا ہے اور جب آپ ہلکی فلکی ایکسیس کرتے ہو تو آپ اچھا محسوس کرتے ہو اور اچھا فیل کرتے ہو آپ میں حمد بڑھتی ہے انرجی آتی ہے تو یہ سب چیزیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آئے ہوگی اور پسند آئے ہوگی آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس نیچے کمیٹس میں اپنی ضرور کمیٹ لکھے گا کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ٹھیک ہے